بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ختیجہ کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آتی ہے یہ فیصلہ باد والی وہ ختیجہ ہے جس کے ساتھ انسانیت سے گریوی حرکات کی گئیں جس کی آئی بروز کو موند دیا گیا جس سے جوتیاں چٹوائی گئیں ایسا تو انسان کبھی کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا لیکن یہ فیصلہ باد کی ایک لڑکی جو کہ فیوچر کی ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ کیا گیا اور اس کے بعد وہ ویڈیوز وائرل کر دی گئیں نہ صرف اس کی پہلے تظلیل کی گئی بلکہ یہ بھی کوشش کی گئی کہ پوری دنیا میں جب تک وہ لڑکی جو ہے یہ ویڈیوز وائرل ہوتی جائیں گی اس لڑکی کی تظلیل ہوتی جائے گی وہ اس معاشرے میں کھڑی نہ ہو پائے اس وجہ سے یہ ویڈیوز جو ہیں انہوں نے وائرل کی اچھا جی اب ایک اور ویڈیو منظر عام پر آتی ہے اور اس میں ڈاکٹر ختیجہ جو ہے وہ بہت نورمل انداز میں بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور میں نے متعدد بار وہ ویڈیوز دیکھی اس کے بعد مختلف ذرائع سے اس کو کنفرم کیا تو بار بار دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تمام تر غلطی جی ختیجہ کی ہے اچھا جی اب یہ ویڈیو جو ہے یہ تاثر دیتی ہے جس میں وہ مافیاں مانگ رہی ہے جس میں وہ کہتی ہے جی مجھے معاف کر دو مافیاں کس سے مانگ رہی ہے شیخ دانش علی سے بڑی عجیب سی بات ہے اب بار بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چلو جی اس نے غلطی کی تھی اس کو اسی وجہ سے مار پڑی اس کے بعد جو ہے اس کا ویڈیو پیغام سامنے آ جاتا ہے دیکھیں جی ملک میں جس ریاست میں ہم رہتے ہیں وہاں کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور قانون ہاتھ میں لینے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے اگر کسی کو کسی سے مسئلہ تھا تو ان کو کس نے کہا تھا کہ جی اپنی جو ہے عدالت اپنے گھر میں لگا لیں اور ختیجہ کو اتنا ماریں اس سے جوتے چٹوائیں اس کو جو ہے اس کی آئی بروز جو ہے اس کے بال ہر چیز جو ہے اس کی کارڈ ڈالیں اور اس کی تظلیل کریں کہ کبھی کسی کو کسی نے نہیں دیا اچھا جی سارے لوگ یہی تاثر دے رہے تھے کہ جی دیکھیں جی اس نے مافی مانگ لی اب اس تمام معاملے میں جب انویسٹیگیشن کی میں نے اور جب دیکھا کہ جی وہ مافیا مانگ رہی ہے تو کچھ گڑبر لگی بہت گڑبر لگی کچھ تھوڑی گڑبر نہیں لگی یہ سب کو جو ہے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ exactly ویڈیو میں ہوا کیا اس کا آگے کا حصہ اس کے پیچھے کا حصہ اس کا سیاک و سباک یہ ویڈیو کب بنائی گئی تھی کس دن یہ پوسٹ کی گئی پہلے بنوائی گئی تھی یا بعد نے بنائی تو یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس میں ختیجہ کہتی ہیں کہ جی یہ ویڈیو میں اپنے پورے ہوش و حواس میں بنا رہی ہوں اور میں دانش یعنی کہ جو اس کی دوست کا باپ ہے شیخ دانش سے معافی مانگنا چاہتی ہوں جو کہ ہمیشہ میرے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں کسی گھریلو معاملات پولٹیکس کے حوالے سے بات کریں کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں امبیرسمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ میں بہت زیادہ غلط محسوس کر رہی ہوں شرمندگی محسوس کر رہی ہوں جو میں نے کیا مجھے اس کے لیے معاف کر دیں اچھا جی یہ جو بظاہر ہمیں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں معافی دانش سے ہی مانگی جا رہی ہے بڑی عجیب سی بات ہے غور سے آپ نے باتوں کو سمجھ رہے ہیں اور جب آپ باتوں کو غور سے سمجھیں گے تو آپ کو سارے معاملات جو ہیں وہ سمجھانا شروع ہو جائیں گے تو تحمل سے یہ پوری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اچھا جی دانش کی جو بیٹی ہے وہ دوست ہے ختیجہ کی اور معافی جو ہے وہ دانش سے مانگی جا رہی ہے یہ ویڈیو ابھی وائرل کیوں کروائی گئی کیا مقصد تھے کیا مقاصد تھے اچھا جی بیٹی کی دوست ہو اگر یعنی کہ دوست کا جو باپ ہوتا ہے اس کو انگل کہا جاتا ہے ان کو سر کہا جاتا ہے یہاں پر نہ یہ انکل بول رہی ہے نہ سر بول رہی ہے وہ دانش بول رہی ہے جیسے کہ دانش اس کا کلاس فیلو ہے دانش اس کا دوست ہے اور دانش کی بیٹی اس کی دوست نہیں ہے وہ اس کا ہم عمر ہے اور وہ اس کا کلاس فیلو ہے یا دوست ہے اس طرح سے اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے ختیجہ کی آئی بروز موندی گئی تھی اور جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس میں جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں یعنی کہ مطلب آوازیں آ رہی تھیں آپ کو پتہ ہے اور بڑی مطلب انسان کے سوز واقعہ تھا مطلب اس کے جتنی بھی مذہب مت کی جائے خیر وہ کام ہے لیکن بات ہم حقائق پہ کرتے ہیں کیونکہ جنرلیس کا کام ہے کہ ہر طرف سے حقائق اکٹھے کر کے آپ تک پہنچائے اچھا چچو اس وقت ویڈیو ابھی وائرل ہوئی ہے جس میں وہ مافیاں مانگ رہی ہے جس کی میں نے ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو ساری سیچویشن بتائی ہے تو اس میں تو لڑکی بلکل صحیح سلامت ہے اس کے بال بھی صحیح ہیں اس کی آئی بروز بھی مکمل طور پر جو ہے صحیح ہیں جو پہلے مون دی گئی تھی نظر آ رہا تھا کہ کس طرح سے اتار دی گئی ہے بال بھی خراب تھے بچی جو ہے وہ اس وقت ڈیپریشن میں تھی تو ابھی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی کی ویڈیو ہے اس میں بڑی ریلیکس ہے بڑی نورمل ہے اور جو ہے اپنے ہوش و حواس میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویڈیو ابھی کی نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکیوں کہ ختیجہ اور دانش کا جو ہے وہ تعلق ہے وہ کسی بات پر معافی مانگ رہی ہے عمومن ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں وہ ریلیشنشپ کیا ہے اب مجھے یہاں پر ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں سارے لوگ سمجھدار ہیں کوئی بھی کسی کا رشتہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی نرازگی ہو جاتی ہے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ دانش کو منا رہی ہے نہ انکل لگا رہی ہے نہ سر لگا رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ دانش جو ہے وہ اس کا دوست ہے یا اس کے ساتھ بہت زیادہ فرینک نیس ہے اب جی پروپیگنڈا یہ پھلانے کی کوشش کی جاری ہے کہ جو بچی ہے ختیجہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور مافیاں مانگ رہی ہیں کتنی عجیب سی بات ہے یہ ویڈیو جو ہے جو اس وقت وائرل کی جاری ہے جس میں وہ مافیاں مانگ رہی ہے دانش سے یہ اس کو مار پڑھنے سے اس کے ساتھ وہ تضحیق خیز عمل انسانیت سے گراوا گندہ عمل کرنے سے پہلے کی ہے اور ان کے درمیان اس سے کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کو مافی مانگ نہیں پڑی تھی میں پاکستان کی جی تمام بیٹیوں کے ساتھ ہوں آج تک اگر آپ انہیں ٹریک ریکٹ چیک کریں تو جب بھی جس بھی بیٹی کے ساتھ یا پاکستان میں جب بھی جس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے میں نے آواز بلند کی ہے اور میں نے پاکستان کی تمام بیٹیوں کا ساتھ دیا ہے لیکن یہاں پر بات ہے سچ پر مبنی ریپورٹنگ کرنے کی سچ دنیا کے سامنے لے کر آنے کی کیونکہ جو لوگ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں وہی چاہتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو غلط مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتے ہیں جو غلط ہے اس کو دیفنیٹلی میں کبھی اپنے پلیٹ فرم سے سپورٹ نہیں کرتی ہاں میں اس چیز کو ضرور بولتی ہوں کہ ملک میں ریاست میں جو ہے وہ قوانین بنے ہوئے کسی کو کسی سے تکلیف ہے تو وہ جا کے عدالت سے رجوع کرے پولس سے رجوع کرے آپ کو کسی نے حق نہیں دیا ہوا کہ اپنے گھروں میں عدالتیں لگائیں فیصلے کریں کسی کی آئی بروز مونڈ دیں کسی کے بال کار دیں کسی سے جوتیاں چٹوائیں مطلب آپ اتنا کیسے گر سکتے ہیں اگر ہم اسلام کی بات کریں تو وہاں پر تو ہمیں اس طرح کی ہماری کبھی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہمارے پاسٹ میں ہی نہیں ہے اور اگر ہم اپنے ملک میں بات کریں تو اس طرح کی معاملات نہیں ہوتے تو آپ دیکھیں جی سچ کو سامنے لے کر آنا آپ لوگ جو ہے بعد میں الزام تراشینہ کریں کہ جی میں وکٹم بلیمنگ کر رہی ہوں الحمدللہ میرا ٹریکرڈ ایسا ہے کہ میں وکٹم بلیمنگ نہیں کرتی میں سچ پر مبنی بات کرتی ہوں حقائق سامنے رکھ رہی ہوں جو سچ پر مبنی ہے لڑکی نے جو کچھ بھی کیا کسی کو ختیجہ یا کسی بھی لڑکی کے ساتھ یہ انسان نے سے گریوی حرکت پھر میں کہوں گی کہ نہیں کرنے چاہیے جوتے چٹوانا یقین کریں اس ویری ویری بیٹ آجہ جی یہ سب جو معاملات ہیں جو ایک ویڈیو آتی ہیں اس میں ہم آواز آتی ہے پیچھے سے وہ دانش کی بیوی ہے تو کتنی عجیب سی بات ہے یہ سب کو پتا ہے اب تو خیر کھولم کھولی بات ہے کہ دونوں کے ختیجہ کے اور دانش کے تعلقات تھے اور جو اس کی بیوی ہے دانش کی بیوی وہ اس کو اس وجہ سے مار رہی تھی یہ سارے معاملات ہو رہے تھے کتنی عجیب سی بات ہے کہ تمہارا شوہر بھی اس کام میں برابر کا شریک ہے لیکن ہمارے معاشرے کی عورتوں کا علمیہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے انچی آواز میں یہ بھی نہیں پوچھ سکتی کہ بھائی تم شرم کرو تمہاری بیٹی کی عمر کی لڑکی ہے جس کے ساتھ تم نے جو بھی تعلق رکھے میں ہے جو بھی رشتہ داری ڈالی بھی ہے جو بھی تم نے اس کے ساتھ دوستی جو بھی معاملہ چل رہا ہے تو شوہر کا گریبان پکڑ کے پوچھتی کہ بھائی یہ معاملہ نہیں ہونا شہی تھا لیکن جی اپنے شوہر پر تو چلتی نہیں ہے یا اپنے شوہر کو ایک لفظ نہیں بولا کیونکہ وہ امیر ترین شخص ہے تو لیوش زندگی گزارنے کی آدھی ہے تو پکڑنا کس کو ہے ختیجہ کو پکڑ لیا اچھا جی اب ایف آئی آئر میں ایک بڑی فضول سی جھوٹ پر مبنی کہانی لکھائی گئی ہے جیسے کوئی بھی دماغ رکھنے والا انسان نہیں مان سکتا کہا گیا کہ جی رشتہ بھیجا انکار کیا گیا یار وہ کون سی عورت ہوتی ہے جو یہ چاہے گی کہ میرا شوہر جتنا بھی برت کردار کیوں نہ ہو گھٹیا ہو زلیل ہو کون سی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا رشتہ لے کے جائے گی کسی کے گھر یا کسی بھی لڑکی کو کہے گی جو کہ اس کی بیٹی کی عمر کی لڑکی ہو کہ بھائی تو میرے شوہر سے شادی کر کون سی عورت ایسی ہوتی ہے کون سی بیٹی ایسی ہوتی ہے جو کہے گی کہ ابو ابو آپ ایسا کرے ہاں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ میری ہی دوست کو میری ستیلی ماں بنا دیں تو یہ ایک بڑی فضول سی ایک جھوٹ پر مبنی ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے جس میں حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے کہانی اصل میں یہ نہیں ہے جو ایف آئی آر میں درچ کروائی گئی ہے اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ختیجہ کی جو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جو شیخ دانش علی ہے اس نے اس سے مافی مانگی ہے یہاں سے گوھر سے سمجھئے گا یہ پوسٹ اس نے آٹھ آگست کو رات آٹھ بچ کر سنتیس منٹ پر لگائی تھی جس میں اس کا کہنا تھا کہ پچھلے سال تیس جولائی کو اس نے شیخ دانش کو علی کو ایک میسج کے ذریعے ڈیفیم کیا تھا اور آج وہ اس سے مافی مانگتی ہے آج اس پر وہ مافی مانگتی ہے ان کے درمیان جی بڑے عجیب و غریب قسم کی تعلقات ہے اس پوسٹ کی اگر آپ ٹائمینگ کو چیک کریں تو بڑی عجیب سی ٹائمینگ ہے بڑی امپورٹن ٹائمینگ ہے جو اس نے پوسٹ اپنے سوشل میڈیا پر لگائی ہوئی ہے یہ اسی روز کی پوسٹ ہے جب اسے مارا گیا یعنی کہ آٹھ آگست کی یہ پوسٹ ہے جس میں اس لڑکی نے ایک لمبا چوڑا یہ ختیجہ کی بات کری ہوں ایک لمبا چوڑا انگلیش میں میسج لکھا ہوا ہے جس میں یہ مافی مانگ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ یہ مسئلے ہوئے تھے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو جو ابھی وائرل ہوئی ہے جس میں وہ مافی مانگ رہی ہے یہ زبردستی بنوائی گئی ویڈیو ہے اور اس کو لانا اس وقت عجیب ہے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ویڈیو میں وہ مافی مانگ رہی ہے عدالت میں اس کا جو بھی بیان ہوگا وہ اہمیت رکھتا ہے لیکن سٹوری کو غلط قسم کا پوٹرے کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ایسا نہیں ہوتا کہ شادی کا معاملہ یہ ایک بھونڈی سی کہانی ہے اصل کہانی جو ہے وہ یہی ہے ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے یہ سچ کی بات ہے اور میں پھر یہ بات بولوں گی کسی بھی انسان کے ساتھ اس طرح کی تضحیق ایک عمل کرنا نہیں چاہیے بہت اخلاقیہ سے گریوی گھٹیا قسم کی حرکت کی ہے اگر آپ کو ختیجہ سے مسئلہ تھا تو آپ عدالت جاتے آپ پولس کے پاس جاتے آپ نے بہت گندہ کیا اور آپ کو سکس سکس سزا دینی چاہیے اس کی بھی میں مضمت کرتی ہوں کہ جب عدالتوں میں کیس چل رہا ہے تو اس کے بعد آج جو ہے کس طرح سے مارا پیٹا گیا ہے شیخ دانش کو ہمیں عدالتیں خود سے نہیں لگانی چاہیے جو انہوں نے ختیجہ کے ساتھ کیا آج وہی ان کے ساتھ ہوا تو معاملہ بڑا گمبیر ہے جتنا اس کو سیدھا پیش کریا جا رہا ہے یہ جلیبی کی طرح ٹیڑا معاملہ ہے